مصر دے اندر بس میں گل سنا کے اجازت مصر دے اندر ایک مصرین نے نا بہت بڑا ممبر بنایا بہت بڑا تے خوبصورت مسجد واسطے او جیڑا اوے انہوں ویکھے بڑا سونا او کہ این یارے کتنے دے بیچ رہیں او کہ اوے یارے میں بیچن واسطے نہیں بنایا اے میں اس وجہ تو بنایا ہے کہ بیت المقدس ہے یہودیاں نے قبضے جیڑا بندہ بیت المقدس انہوں جا کے ازاد کرائے گا میں اے ممبر انہوں توفہ دے آنگا اے اس ممبر ہوتے بے کے ہوتے پہلا خطبہ دے گا سوچ ہوئے نا اے تو پھر رب پھر ہی عطا کر دے نا کسی دی سوچ ہوئے یا اللہ عمران دا غلام بنا نواز دا غلام بنا زدداری دا غلام بنا یا اللہ میرا امریکہ دا ویزا لوا میں انگریزان دے کتے نا کے نواما انگریزان دے جا کے لیٹرین صاف کریں ڈالر مل جامیں رب پھر انہیں دے نا رب پھر ہوئی دے نا ساڑے بڑے سان یا اللہ پتر دے محمد بن قاسم دا وارس بنے یا اللہ پتر دے صلاحو دین ایو بھی دا وارس بنے یا اللہ پتر دے صدیق اکبر دا غلام بنے فاروق اعظم دا غلام دے عثمان غنی دا غلام دے حسن حسین دا غلام دے ابو عبیدہ بینجرہ دا غلام دے یا اللہ پتر دے دبائی بھیجانگے ہوتے جا کے شیخان دے اٹھنوائے گا دیگر ریال کمائے گا اور اے ہی سوچ رہا گئی ہے نا مسلمانہ دے تاہاں تے ڈیڑھ عرب تو زیادہ مسلمان ہیں تے معاروی یہی کھا رہے ہیں پوری دنیا سارے پوری دنیا دے اندر مسلمانہ دے بیٹیں دے عزتہ لٹیاں جا رہی ہیں اے تھے بھی تے باہر بھی جاؤ او ایک بندہ باول پور یونیورسٹی دے اندر ایک بندے دے موبائلی چون پچپن سو ویڈیو پچپن جا سو کڑیاں مسلمانہ دے بیٹیاں پچپن جا سو انہ دیاں بہتر سو ویڈیاں انہوں ملیاں ایک بندے دے موبائلی چون ننگیاں جڑی یونیورسٹی ایج پڑھ دیاں سان انہ دیاں ویڈیو لبیاں انہوں علامہ اقبال کہنے ہیں نا بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و حنر موت علامہ اقبال کہنے ہیں پہلی تے گالے ہیں مرد عورت انہوں پڑھا نہیں سکتا شریعت جائز ہی نہیں ہے حضرت جنید بغدادی کنوں کسے نے پوچھیا جنات دسو مرد عورت مرد کول پڑھ سکتی ہے حضرت جنید بغدادی فرمایا پڑھان علی امام حسن بسری ہوئے پہن علی حضرت رابیہ بسری ہوئے جس جگہ دے پڑھایا جاوئے وہ جگہ کعبت اللہ ہوئے جڑی کتاب پڑھائی جائے وہ قرآن ہوئے پھر بھی جائز نہیں ہے تیجھ جڑا یونیورسٹیاں دے اندر ہویا اے مدرسے چوندہ نا کوئی ایک گل چاہے مدرسے چوبے چاہے ہر اس چیز دے خلاف ہیں غلط غلط ہے لیکن کوئی مدرسے چوندہ سارے ہم وہ مدرسے باندھ کرو اوئے مولوی انجن اتے جاؤنا ان بولو اتے زبانہ باندھن تاڑیا زبانہ دین دے خلاف بول دین شرم نہیں آدھے تانو جو دور دے اتے زبانہ حضور دے دین بستے اللہ نے قرآن ہی فرمایا اللہزین یحشرون علا وجوہیم میرے حبیب جڑے لوگ دین دے خلاف دنیا بول دین قیامت علی دن انہ دے حشرے ہوئے گا اللہ قیامت علی دن انہ نو مو دے بل ٹورے گا مو دے بل او مو دے بل ٹورے گا صحابہ عرض کی تیار صلی اللہ کیمیں ٹورے گا سرکار فرمائے جڑے رب رفتنگا نال ٹور دے مو نال بھی ٹورے گا جانگے جڑے کہنے ایمیل بھی انجن اوئے قرآن انجن ہے اوئے دین نو چھٹو پرے اسلام امن قطر تین دے انہاں قیامت علی دن مو دے بل ٹورنے مو دے بل سرکار فرمائے دسو میرے صحابہ او مو نال ٹورنگے تے کنڈیا کی نو کیمیں بچنگے نو کیلے پتھر کی نو کیمیں بچنگے او مو دے بل چل کے جانگے میدان حشر ساڑھے خلاف گال کر لو پھر بھی تانو مافی مل جانی ہے لیکن قرآن دے خلاف اسی قرآن سنانے ہیں انہاں گلنہ دے خلاف گلنہ کی تھی کرو انہوں اوئے قیامت علی دن بھکتنا پیاجا بھی تانو اوہ دن پھر رون دے رہیے اوہ پتہ نہیں کی بنیا آجاؤ حضور دے دین نال آجاؤ رسول اللہ دے دین اپڑے بچیاں نو پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ اسلام پڑھاؤ غیرت دیوہ ہو ایک بندے نے پچونجہ سو کڑیاں دیا ویڈیو بڑھائییاں بہتر سو ویڈیو اوہ بندے کینو موبائل لبیاں میجر سی پاکستان فوج دا ایک میجر ریٹائیڈ یونیورسٹی ایج لگیا اوہنو نپیاں دے کینو چارسوی لبی آئیسوی لبی مسلمانہ دیاں بیٹیاں جیڑے یونیورسٹی ایج پڑھ دیاں سننگیاں ویڈیو بھی لبیاں اوہ دی زمانت ہو گئے اوہتے کوئی بھی نہیں بولے کوئی بھی نہیں بولے کسے نو زیاد نہیں آیا یہ دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے کوئی دین دار وہ یہ دیکھو جی مولوی کیا کر رہے ہیں تانو مولویاں تو درد نہیں اصل دین تو درد ہے دین آگے آتے ہیں اوہتے چورنو لمحے بالے گا انہوں نے آنے سرکار فرمائے قیامت تو پہلے پوری دنیا دین آئے گا اوہ دیکنو وہ لبیا انہوں نے زمانت بھی ہو گئی فیصل مسجد دے بار ایک غریب نے کلفیاں دی ریڑی لائی کیا دی ریڑی لائی کلفیاں دے انہوں نے ناپ لیا اور پرچہ بھی دے دیتا نال اس غریب ہوتے افیار کٹ کے پجاہ ہزار جرمانہ لائیا بھی تو کلفیاں ہو دے سامنے کیوں بیچ رہے اسے وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَعُلَائِكَمُ الْكَافِرُونَ وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَعُلَائِكَمُ الْظَالِمُونَ اللہ فرمانے میرے حبیب جڑے مسلمان قرآن دی حکومت نافذ نہیں کر دے وہ کافر ہیں جڑے قرآن دے مطابق فیصلیں نہیں کر دے وہ ظالم ہیں قرآن نے جراب کیا اللہ کہنے قرآن دی حکومت نافذ کرو اسی کہنے نہیں عمران دی اللہ کہنے نہیں قرآن دی اسی کہنے نہیں نواز دی اللہ کہنے نہیں قرآن دی اسی کہنے نہیں زرداری دی اللہ کہنے قرآن دی حکومت جڑے نہیں کر دے ہو کافر ہے اللہ کہہ رہے ہیں فتوہ میرا نہیں رابط ہے اس وقت تُو گلہ نواز سمجھو ساڑھی گل کوئی تاڑے نال کوئی ذاتی دشمنی نہیں کسے نال بھی ذاتی دشمنی ساڑھی دشمنی اللہ رسول دی بیرے تو ہے ساڑھا پیار اللہ رسول دی بیرے تو ہے اسی دیڑھی گل کر دے ہیں دا سلانہ کرونر بے فانڈ بھی فری بیجیری دا بیل بھی فری مندران دا بیل بھی فری چرچان دا بیل بھی فری چرچان دا بھی فری اللہ دے گھر ٹی وی دے بھی پیسے یار قدی سوچے آیا اسی کسے نال کھڑے ہیں کینے نال اسی کینے دے کھلو کنالے لارے ہیں قرآن دے منہ نالے بھی اسی ہیں پھر زلیل ہو رہے ہیں وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر سارا میڈیا بھو رہے ہیں وہ جی قرآن جا اچھا ہونے اپنا بندہ ملوث سی پولیس آلیاں دا وہ پتہ نہیں کمیشنر سی یا پتہ نہیں ڈی سی سی کمیشنر سی فیصل آباد جنہ والا دے اندر جڑا وہ جلے ہیں نا وہ قرآن دے ہو او دے ویچ خوچ اسیسٹینٹ کمیشنر سامل سی اچھا آپڑے بندے نو کیوں جو انہیں نے تحقیق کی تی ہے بندے آپڑے نکلیں پھر انہیں خبر کی بھیلا دیتی ہے جی انڈیا نے سادش کی ہے ایڈا تو انڈیا نوویلہ بیٹھے کے تانو تُسھی خود آپسے لڑ کے زلیل ہو رہے ہو انہیں نے تانو کی آگے کر میں کچھ ستر سال دے تُسھی آپسے جی لارے ہو نون لیگ دے پیچھے بھائی بھائی نال لڑے ہویا یار گل ہے اللہ رسول پیچھے لڑ چاستے آوے نا دین دے خلاف پھرا تیرا جاوے تو دے نال بولنا نہیں پھر چاستاوے امران خان دی بھائی تو نہیں کھڑے نواز شریف دی بھائی تو زرداری دی بھائی تو بھائی نال لڑے ہوئے ہیں قتل ہو گئے نواز شریف دے پیچھے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ دین دیاں بہارہ آنی ہیں حضور نے برمئے میرا دین غریب ہیں جو شروع ہے رہنا بھی غریب ہیں جو قیامت تو پہلے پوری دنیا جو اسلام لے کے بھی غریب آنگے دین آنے ہیں پوری طاقت نہ آنے ہیں دلان دے اندر خوف کٹ دے ہو بس کرو پیچھتر سال ہو گیا انویڈیرے دا خوف سردار دا خوف ڈی پیو دا خوف ڈی سی دا خوف فلانے دا خوف بندے کھانے ساڑھے ملازم ہیں ساڑھے ٹیکس کھانے تیسانو آگے بدماشیاں بھی کھانے اینا دا خوف کٹ کے اللہ دا خوف پاو رب کسی دے گے تانو جھکا نہیں دے گا ہاں او دے گے جھکو او تانو نہیں جھکا نہیں دے گا آو حضور دین نال کھڑے ہوگو بس کرو بوت ہو گئے ہیں پیچھتر سال ہو گئے ہیں چھتر سال ہو گئے ہیں پاکستان بڑھے ہیں اے کل میں دیناتے بڑھے ہیں سی کلیا نمازہ واسطہ بھی نہیں بڑھے ہیں روزے واسطہ بھی نہیں بڑھے ہیں حاج واسطے بڑھے ہیں نہ عمر واسطے بڑھے ہیں نہ درباروں واسطے پاکستان نظام مصطفیٰ واسطے بڑھے ہیں آخری ادھے سیکنڈ دی گال اسی بڑے خوش قسمت لوگ ہیں اللہ بے گالے الحمدللہ پاکستان لے اندر بڑیاں بڑیاں جماعتہ دے دعوے ہیں کہ پاکستان کی آخری امید بلاول بھتو ہے اے بھی بکھنا سی داندن بلاول آخری امید ہے اللہ نہ ہی ہے نہ شیئے بدا نہیں کیی ہے اوہ بھی ہونا اوہ دے پچھے بھی قوم لکھے قوے مولوی غلط ہیں بلاول آخری امید وہ کہنے ہیں جنون لیگ پاکستان کی آخری امید شباہ شریف دی حکومت ختم ہوئی ہے فوراں نسے آئے باہر فوراں تیوی اوہ دے منن علوی یسانوں کا لگ رہنے مولوی ہیں جن مولوی تے دو سو پرچے کٹوا کے فیرہ بیٹھے ہیں ازی نسے نہیں ازی ایسے ملک دا کھا دا ہے تیتے ہی رہنے ہیں جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے ہم جن کا کھا رہے ہیں جن تو انہی کے گھا رہے ہیں کوئی کہنے ہے جی پاکستان کی آخری امید نواز شریف پیبل بالٹیا لگرہ رہنے ہیں لی پیبل ہاول عمران خان لگرہ نہیں پاکستان دی آخری امید عمران خان کیڑے خوشقسمت لوگ ہیں خادم رضیوی دے منہ نالے باپ خادم میں نہیں کیا ابھی پاکستان دی آخری امید خادم رضیوی، پاکستان دی آخری امید وڈیرا پاکستان دی آخری امید کوئی بدواش کوئی طاقتور حادم حسین علیوی کیا پاکستان دی آخری امید حضور دا دین ہے پاکستان دی پاکستان دا آخری حل نظام مصطفیہ حضور دا دین ہے حضور دا نظام ہے